موسیقی علاقہ تھا جہاں سے آپ آئیں تھی لیکن آپ جو بھی تھی ایک بات تو تیر بی بی اگر اپنے تخت پر جوتیاں چھوڑ آئیں تو مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ پھر بی بیوں کے اس ملک میں کوئی مرد اس قابل ہی نہ تھا کہ وہ تخت سنبھالتا ان مردوں سے افضل تو جناب فضاء کی جوتیاں تھی یہ وہ بی بی ہیں جنہوں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ کو اپنی ساری زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ بی بی آج فضاء نماز نہیں پڑھ سکتی آج فضاء قرآن نہیں پڑھ سکتی آپ سمجھدار ہیں میری بات سمجھ تو گئے ہوں گے یہ حسنین کا وہ قرآنہ ہے جس کے بالے میں ان نمہ یورید اللہ جیسی آئیت اتری ہے تو ان سے جو جو منسلک ہیں وہ ان جیسے ہی ہو گئے ہیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کبھی فضاء نے کہا بی بی آج فضاء نماز نہیں پڑھ سکتی بی بی آج فضاء روزہ نہیں رکھ سکتی نبی کی دعوت کی گئی پورا کس آپ کو پتا ہے روزے رکھے سب نے اور نبی کی دعوت کی جب آخری دعوت کی نا امام حسین علیہ السلام نے اور نبی نگلنے لگے تو جناب فضاء نے کہا کہ یہ کنیز درخواست کرتی ہے کہ کل آپ افطاری فضاء کے ہاں کیجئے گا مختلف روایتیں ہیں مرحب ایک روایت یہ ہے کہ افطاری فضاء کے ہاں کیجئے گا رسول نے کہا کیوں نہیں دوسرے دن رسول پاک اور امام علی علیہ السلام نے نماز ختم کی اور دونوں نکلنے لگے تو امام علی نے دیکھا کہ رسول ان کے ساتھ ہیں رسول نے کہا لی آج تمہارے گھر فضاء نے ہماری دعوت کیا رسول اور امام علی دونوں چلے ہائے دونوں چلتے چلتے آئے ہیں گھر میں امام علی نے کہا فضاء ہمیں بتا دیتی ہم کو انتظام کر دیتے تمہیں معلوم ہے کہ گھر کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے جناب فضاء نے مسکرا کہ امام علی علیہ السلام کی طرف دیکھا اس نے کہا میں بھی اس گھر کی کنیز ہوں میں بھی اس گھر کی کنیز ہوں فکر نہ کریں رسک کا انتظام خالق کر دے گا وہ جو روٹیاں جبرائی لے جاتا تھا نا ان کے بدلے آج کچھ دے بھی جائے گا یہ تھی جناب فضاء جو جنت سے بھی تمام منغالیا کرتی تھی کیا کہنے جناب فضاء ہم جناب فضاء کو نہیں سمجھے تو ہم جناب زینب سلام اللہ اور حضرت فاطمہ کو کیسے سمجھیں گے کائنات ان بیبیوں کو سمجھ نہیں سکے یہ تین شہزادیاں اور تینوں کے مقدر جناب سکینہ جناب زینب اور جناب فاطمہ خدا آمپے رکھا